صلی اللہ علیہ وسلم بلکل اچانک سامنے آئے تو ایک صحابی نے سلام لے کے تیرہ نور دیکھا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں طبیعت مبارک ٹھیک ہے حضور تھوڑی در خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کئی دنوں سے میں نے کھایا کچھ نہیں یہ دو جہاں کے شاہ ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضور نے فرمایا کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں صحابی دوڑے گئے اپنے گھر جا کے پوچھا کچھ چیز ہے گھر والوں نے کہا کوئی نے ادھر ٹوٹولا ادھر ٹوٹولا کچھ نہ ملا بنو قریضہ یہودیوں کا محلہ تھا ان کے باغات تھے دوڑے دوڑے وہاں پہنچ گئے جا کے کہنے لگے مزدوری کو یہ ہے کرنے والی ایک شخص نے کہا درختوں کو پانی دینا ہے پر ایک ڈول پانی کا نکالوگے پانی بھی جارا گیرہ ہے کمے میں ایک ڈول نکالوگے تو ایک خجور ملے گی کپڑا بچھا لیا ایک طرف جھولی بچھا لی اور پانی کے ڈول نکالنے لگے ایک نکالتے تو ایک خجور ملتی خجور رکھ لیتے ایک ڈول نکالتے تو ایک خجور ملتی رکھ لیتے تینو لب دیانا سی آپ گواچے وہ نہ خجور ایک ایک سمیٹ کے وہ جب جھولی بھر گئی تو اٹھا کے لائے حضور بیٹھے تھے تو لا کے پیش کر دی اور کسے دے صرف دستار امامت اس علم پڑا من سکھے کسے نے پینے فکر دچوگا انہیں زہد کمامن سکھے آزم ویخ مقدر سادہ اساں یار منامن سکھے تو لا کے نہ وہ حضور کی بارگاہ میں رکھا تو معبوب نے خجور اٹھا کے موہ میں رکھی سارا کو جانتے ہیں حضور کہاں سے ہو ہو کے آیا ہے توفے کی قیمت نہیں ہوتی توفے میں تو خلوص ہوتا ہے سارا کو جانتے ہیں نا حضور تو میرے کریم معبوب علیہ السلام نے خجور موہ میں رکھی اور پوچھا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر کس نے مجبور کیا بتانا کس شئے نے مجبور کیا حضور نے تو حکم نہیں دیا تھا پوچھا کس چیز نے مجبور کیا وہ زیدہ جملے نہیں سادے آدمی تھے فوراں ارز کرنے لگے حضور ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے مجھے تو آپ کی محبت نے مجبور کیا مجبور کیا سادے آدمی تھے موسیقی